لیکن یہ یاد رکھئے کہ مات کا مرحلہ اگرچہ مشکل ہے مگر اس سے اگلا مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہے اور وہ قبر کا مرحلہ ہے قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یہ جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں قبر ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا تو قبر میں کیوں یہ پکڑ ہو گئی ہاں فیصلہ تو بعد میں ہوگا لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے کام کرتے ہیں جیسا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں اسی کلاس کے ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھتے ہیں آپ ٹرین پہ جائیں تو آپ کو ویٹنگ لاؤنج کیسا ملے گا آپ جہاز پہ سفر کریں ایک آنومی کلاس ہے تو کسی اور طرح کی جگہ پہ بیٹھیں گے بزنس کلاس ہے تو سی آئی پی لاؤنج جو ہے وہ آپ کو بہتر فرسہولت فراہم کی جائے گی وہاں اور اگر آپ کوئی کہیں کا قانون توڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے کفڈ لوگ دیکھے ہوں گے کبھی جہاز میں شاید دیکھنے کر تفاق ہوئے یا ائرپورٹس پر تب ہی تو ٹرائل ہوا ہی نہیں تو کیوں ان کو ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں تو بس یہی کیفیت سمجھئے کہ ٹرائل تو آخرت کو ہوگا لیکن اس سے پہلے جس رنگ ہاتھوں جہاں جیسے کوئی پکڑا گیا اس کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ ہوگی اور جتنا بھی عرصہ قبر میں ہوگا انسان کی پوچھ ہوگی اور اس پر دلیل ہے سورة المؤمن کی آیت جو آل فرعون کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَونَ سُوْا الْعَزَابِ فرعون جب ڈوبا اور اس کی قوم پیچھے ڈوبی اس کے تو فرمایا اور آگیر آل فرعون کو بدترین عذاب نے اسے وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوئے اَنَّار آگ وہ تو پانی میں جارے تھے آگ کہاں سے آگئی يَعْرَدُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّمْ وَأَشِيَا پیش کیا جاتے ہیں اس پر صبح اور شام وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اگلی زندگی میں کہا جائے گا اَدْخِلُوا آلَ فِرَعُونَ اَشَدَّ الْعَزَابِ داخل کرو فرعون کی آل کو شدید ترین عذاب میں تو یہ آیت مرنے سے لے کر قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں بھی عذاب کی دلیل ہے کہ مجرموں کی وہاں بھی پکڑ ہو جائے گی حدیث میں آتا ہے جب میت دفن کی جاتی ہے ہم سب اپنے آپ کو اماجن کریں تو اس کے پاس دو سیاہ آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نقیر ہے دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دوگے پھر اس کی قبر ستر در ستر ہاتھ فراخ کر دی جاتی یعنی سیونٹی بائی سیونٹی کر دی جاتی یعنی اس کو فیلنگ ایسے ہوتی اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا کر انہیں خبر دینا چاہتا ہوں کہ میرا انجام اچھا ہے فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں اب تم دلھن جیسی پر سکون نیند سو جاؤ جیسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگہ آتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سور کی آواز بھی ان کے لئے ایک خوشگوار آواز ہو جائے گی اور اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال اور جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں بھی وہی کہتا تھا جو لوگوں سے سنا تھا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دوگے پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے تنگ ہو جا چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اس کی پسنیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ برزہ کا یہ جو وقت ہے دنیا اور آخرت کے بیچ کا ٹائم چاہے وہ قبر میں ہو چاہے وہ کوئی سمندر کی تائم میں ہو چاہے وہ کہیں پر بھی ہو اس سے کوئی قرآن نہیں پڑتا یعنی قبر صرف وہ ایک سپیسیفک گڑے کا نام ہی نہیں قبر وہی جگہ ہے جس جگہ بھی کسی کو دفن کیا گیا کیونکہ روحیں تو بہرحال اللین سجین میں چلی جاتی ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نجار کے قبرستان میں داخل ہوئے تو آپ نے بنی نجار کی ان مردوں کی آوازیں سنی چیخ و پکار کی جو جاہلیت کے دور میں فوت ہوئے تھے انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا تو احضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اللہ کی اسی طرح ابن مسعود کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دیتا تاکہ تم دنیا میں اس سن لیتے تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ کیا چیز ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عاشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نصف دن یعنی آدھا دن گزرے گھر سے باہر نکلے اس حال میں کہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور آپ بلند آواز سے فرما رہے تھے اے لوگو اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنسور زیادہ رو اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو بے شک عذاب قبر برحق ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اہل قبر کی آوازوں کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی مخلوق سن سکتی ہے اسی طرح حضرت عاشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں کافر کے پاس دو سام بھیجے جاتے ہیں ایک اس کے سر کی طرف آتا ہے دوسرا پاؤں کی طرف اور اس کو بار بار دستے ہیں تو بہرحال عذاب قبر کی جو بات ہے یہ پہلی امتوں میں بھی اس کا کانسپٹ موجود تھا اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائیے ہمیں جو ہر نماز کے بعد مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المحیہ والممات اللہم انی اعوذ بکا من المعثم والمغرم اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے اسی طرح کچھ اور دعائیں بھی ہیں تو اس لئے وہ جیس جس سے ہم سب کو واسطہ پیش آنا ہے جہاں کوئی بھی نہیں ہوگا اندھیرہ ہوگا تنہائی ہوگی سب چھوڑ کر چلے جائیں گے کوئی کتنی بھی محبت کرے کتنا بھی ساتھ دے لیکن ایک دن چھوڑ آتے ہیں عزیز پیارے دوست رشتے دار اس تنہائی کے عوقات کو یاد کیا کریں رات کے اندھیروں میں تنہائی کے عوقات میں اور پھر اس وقت ان اچھے کاموں کے بارے میں سوچیں جو کل وہاں پر فائدہ دینے والے ہیں کیونکہ انسان کے جب حساب ہوگا تو اس کی نماز اس کا صدقہ اس کا قرآن اس کی باقی جو نیکیاں ہیں وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آ جائیں گے اور اس کے بچاؤں کا ذریعہ بنیں گے وہ اس کو قبر کر لیں گی جب باقی سب ساتھ چھوڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے